ایوب 38 باب تب خداون نے ایوب کو بگولے میں سے یوں جواب دیا یہ کون ہے جو نادانی کی باتوں سے مسلحت پر پردہ ڈالتا ہے مرد کی مانند اب اپنی کمر کس لے کیونکہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تو مجھے بتا تو کہاں تھا جب میں نے زمین کی بنیاد ڈالی تُو دانشمند ہے تو بتا کیا تجھے معلوم ہے کس نے اس کی ناپ ٹھہرائی یا کس نے اس پر سوت کھینچا کس چیز پر اس کی بنیاد ڈالی گئی یا کس نے اس کے کونے کا پتھر بٹھایا جب صبح کے ستارے مل کر گاتے تھے اور خدا کے سب بیٹے خوشی سے للکارتے تھے یا کس نے سمندر کو دروازوں سے بند کیا جب وہ ایسا پھوٹ نکلا گویا رہم سے اور جب میں نے بادل کو اس کا لباس بنایا اور گہری تاریکی کو اس کا لپٹھنے کا کپڑا اور اس کے لیے حد ٹھہرائی اور بینڈے اور کبار لگائے اور کہا یہاں تک تُو آنا پر آگے نہیں اور یہاں تیری بھپرتی ہوئی موجیں رک جائیں گی کیا تُو نے اپنی عمر میں کبھی صبح پر حکمرانی کی اور کیا تُو نے فجر کو اس کی جگہ بتائی تاکہ وہ زمین کے کناروں پر قبضہ کرے اور شریع لوگ اس میں سے جھار دیے جائیں وہ ایسے بدلتی ہے جیسے موہر کے نیچے چکنی مٹی اور تمام چیزیں کپڑے کی طرح نمائیں ہو جاتی ہیں اور شریعوں سے ان کی روشنی روک لی جاتی ہے اور بلند بازو توڑا جاتا ہے کیا تُو سمندر کے سوتوں میں داخل ہوا ہے یا گہراوں کی تھا میں چلا ہے کیا موت کے پھاٹک تجھ پر ظاہر کر دیے گئے ہیں یا تُو نے موت کے سائے کے پھاٹکوں کو دیکھ لیا ہے کیا تُو نے زمین کی چوڑائی کو سمجھ لیا ہے اگر تُو یہ سب جانتا ہے تو بتا نور کے مسکن کا راستہ کہاں ہے رہی تاریکی سو اس کا مکان کہاں ہے تاکہ تُو اسے اس کی حد تک پہنچا دے اور اس کے مکان کی راہوں کو پہچانے بے شک تُو جانتا ہوگا کیونکہ تُو اس وقت پیدا ہوا تھا اور تیرے دنوں کا شمار بڑا ہے کیا تُو برف کے مخزانوں میں داخل ہوا ہے یا اولوں کے مخزانوں کو تُو نے دیکھا ہے جن کو میں نے تکلیف کے وقت کے لیے اور لڑائی اور جنگ کے دن کی خاطر رکھ چھوڑا ہے روشنی کس طریق سے تقسیم ہوتی ہے یا مشرقی ہوا زمین پر پھیلائی جاتی ہے سیلاب کے لیے کس نے نالی کاٹی یا رہد کی بجلی کے لیے راستہ تاکہ اسے غیر عباد زمین پر برسائے اور بیابان پر جس میں انسان نہیں بستا تاکہ اجڑی اور سونی زمین کو سہراب کرے اور نرم نرم گھاس اگائے کیا بارش کا کوئی باپ ہے یا شبنم کے کترے کس سے تولد ہوئے یخ کس کے بطن سے نکلا اور آسمان کے سفید پالے کو کس نے پیدا کیا پانی پتھر سا ہو جاتا ہے اور گہراؤں کی سطح جم جاتی ہے کیا تو اکد سرئیہ کو باندھ سکتا یا جبار کے بندھن کو کھول سکتا ہے کیا تو منکتل بروج کو ان کے وقتوں پر نکال سکتا ہے یا بنات الناش کی ان کی سہیلیوں کے ساتھ رہ بری کر سکتا ہے کیا تو آسمان کے قوانین کو جانتا ہے اور زمین پر ان کا اختیار قائم کر سکتا ہے کیا تو بادلوں تک اپنی آواز بلند کر سکتا ہے تاکہ پانی کی فراوانی تجھے چھپا لے کیا تو بجلی کو روانہ کر سکتا ہے کہ وہ جائے اور تجھ سے کہے کہ میں حاضر ہوں باطن میں حکمت کس نے رکھی اور دل کو دانش کس نے بکشی بادلوں کو حکمت سے کون گن سکتا ہے یا کون آسمان کی مشکوں کو انڈھیل سکتا ہے جب گرد مل کر تودہ بن جاتی ہے اور دھیلے باہم سٹ جاتے ہیں کیا تو شیرنی کے لیے شکار مار دے گا یا ببر کے بچوں کو آسودہ کر دے گا جب وہ اپنی ماندوں میں بیٹھے ہوں اور گھات لگائے آڑ میں دبکے ہوں پہاڑی کوئے کے لیے کون خوراک مہیا کرتا ہے جب اس کے بچے خدا سے فریاد کرتے اور خوراک نہ ملنے سے اڑتے پھرتے ہیں